باہی 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 اسلام علیکم اور بلکم بیک تو میں یوٹیوب چینل کیسے جی آپ سب آئی ہو پاسو خیریت سے ہوں گے اور سنائے جی کیسی گزری آپ سب کی اور کیا کیا ڈیشیز آپ لوگ بنا کے کھا رہے ہیں اور یہ والی اید مجھے اتنی پسند ہے کیونکہ اس میں ہر ٹائم بس بندے نے کھانا ہی ہوتا ہے کبھی کوئی ڈیش بنا کے کھا لو گوشت کی کیونکہ گوشت کی ڈیشیز بہتتے زیادہ ورائٹی ہے اور میرے ہزمن تو ہائی میٹ لور تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے کباب بنا کے دو اور ویسے ہم ڈیلی روٹیم میں بھی ہم لوگ تقریبا میٹ ہی زیادہ پریفر کرتے ہیں کھانا تو بس اب تو اید ہوگی ہے تو ہر روز ہمارے گھر میں بن رہا ہے کبھی کچھ کبھی کچھ ہم لوگ ریسپیز نکال کے یوٹیوب سے میرے ہزمن نکال کے دے رہے ہوتے ہیں کہ آج تم نے یہ بنانے آج یہ بنانے تو نا آج ہم لوگ نے سوچا تھا کہ بیف کی سٹیک بناتے ہیں اور ساتھ میں سٹیم ویجی ٹیبلز کرتے ہیں لیکن شاپس تقریبا بند ہوئی تھی ساری ہم لوگ نے پتا کیا نا تو ویجی ٹیبلز نہیں ملی تو پھر وہ ہمارا پلان کینسل ہو گیا سو میں نے پلان بنایا کہ آج میں امی کے گھر جاتی ہوں کیونکہ امی کہتی کہ سسٹر نے سب کی دعوت کی ہوئی ہے تو ہزمنٹ تو میرے بیزی ہوتے ہیں وہ نہیں جا سکتے تو پھر میں نے کہا کہ میں اور آریس چلے جاتے ہیں اور وہی سے امی کے گھر سے ہم لوگ چلے جائیں گے سسٹر کے گھر اور ماشاءاللہ سے موسم بھی بہت اچھا ہوا تھا کلاوڈی ویدر اور ایسا ویدر ہونا تو گوشت کھانے کا مزہ ہی کچھ الگ ہوتا ہے تو تھینک گارڈ اللہ نے ایسا موسم بنائی دیا اسیت پہ تو جی بس سچانک اچانک سے پلان بنا تھا تو میں نے جلدی جلدی اپنی تیاری کی اور بس میں اور آریس نکل گئے تھے گھر سے اور یہاں پہ آریس اس کو نیند بہت زیادہ آئی ہوئی تھی تو میں نے اس کو سیٹ پہ لٹا دیا میں نے کہا تم سو جو لیکن یہ مجھے گھوریاں کرا رہا تھا کہ مجھے کیوں لٹایا غصہ کر رہا تھا میرے اوپر تو بس پھر میں اس کے پہنگ پکڑ کے کھیل رہی تھی اس کو ریلیکس کر رہی تھی اور مجھے اس کے پہنگ اتنے زیادہ اچھا لگتے ہیں اور میں دیکھتی ہوں کہ ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بھابی جو ہے وہ مجھے جوس دے رہی تھی آڑو کا جوس انہوں نے بنایا تھا تو میں ان کو میشہ کہتی ہوں کہ میرے لئے ملک والا بنایا کریں مجھے وہ زیادہ اچھا لگتا ہے لیکن انہوں نے پھر سے یہی والا بنا لیا تھا تو مجھے اتنی پیاس لگی تھی میں نے یہی والا پی لیا اس کے بعد جی میں کچن میں آئی اور چیک کرنے آئی تھی کہ کھانے میں کیا بنے تو جی یہاں پر بیف کڑائی بنائی ہوئی تھی بھابی نے اور گھر پہنچتے یہ آریس کو نیند آنا شروع ہوگی تھی تو یہاں پہ آریس کو یہ میرا بتیجہ یہ سلا رہا تھا کہتا ہے میں اس کو وہ جھولے دوں گا اور سلاوں گا تو سننے درہ یہ کیسے سلاتا ہے تو جی ادھر آریس جو تھا وہ سو گیا تھا اس کے بعد جی میں پھر سے کچن میں آئی کیونکہ مجھے بہت زیادہ بھوک لگی تھی اور جب بھوک لگی ہوتی ہے تو میں بار بار کچن میں جاتی ہوں تو یہاں پہ ڈینر بن رہا تھا اور روٹیاں بنا رہی تھی بھابی جو ہے سالن تو پہلے سی بنا ہوا تھا تو میں نے کہا روٹی اور سالن تو ڈیلی کھاتے ہیں آج نا ریفنٹ سٹائل سے تھوڑا کھاتی ہوں تو میں نے نا پیاس کے رنگ اور ٹرماتر کاٹ کے رکھ لئے تھے اور یہاں پہ یہ میں نے سالن لیے تھے ایک سائٹ پہ یہ مٹھن تھا اور ایک سائٹ پہ بیف تھا سو سب سے پہلے میں نے اپنے روٹی کے اوپر چکن سپریڈ لگایا بنا میں بیف کھاک رہی ہوں اور لگا میں چکن سپریڈ رہی ہوں یہ مجھے پسند تھی اتنے اندرہ وہ سمپل والا میونیز اتنا اچھا نہیں لگتا یہ والا زیادہ اچھا لگتا ہے تو میں یہی اپنے سینڈوچیز وغیرہ میں بھی یہ یوز کرتی ہوں پھر میں نے اس کو فول اپنی جو روٹی تھی اس کے اوپر پھلا دیا دین میرے پاس جو مٹھن اور بیف تھا اس کے چھوٹے مریشے کر کے تو میں اس کے اوپر رکھ رہی تھی روٹی کے اوپر تو مٹھن جو تھا وہ کال نہیں بنایا ہوا تھا تو میں نے کہا وہ بھی مجھے دے دوں میں مکس کر کے بنا لیتی ہوں سو یہاں پہ میں وہی کر رہی ہوں اور بیف سے زیادہ مٹھن مجھے پسند ہے تو اسی لئے میں مٹھن بھی اس میں ایڈ کر رہی تھی دین میں نے اس کے اوپر انین رنگ رکھے اور جو ٹماٹروں کے سلائسز کٹے ہوئے تھے وہ راف دیئے اور تھوڑی سی جو سالن میں گریوی تھی نا وہ میں نے انڈ پہ اس کے اوپر ڈال دی پھر میں نے اس کو رول کیا اور نیچے سے نا وہ میونیز اس کا تھوڑ تھوڑا گر رہا تھا اور گریوی گر رہی تھی میں نے مزے کا لاغ رہا تھا کہ بس میرا دل کہا رہا تھا کہ ابھی ویڈیو بند کروں اور اس کو کھا جاؤں تو جی کھانا وغیرہ میں نے کھا لیا تھا اور میرا جو آریس تھا وہ بھی اٹھ چکے اور اس کو بھوک لگی تھی تو پھر میں نے اس کو فیڈر بنا دیا اور یہ یہاں پہ فیڈر پی رہے اور جی اس کی آنکھوں پہ دیکھیں اس نے اپنی آنکھوں پہ نیلز مارے ہوئے ہیں جب اس کو غصہ آتا ہے بہت زیادہ تو یہ اپنی آنکھوں کو زخمی کرتا ہے اور یہاں پہ بھابی جو تھی وہ مجھے اپنی شاپنگ دکھا رہی تھی وہ کالی کر کے آئی تھی تو کہہتی کہ جب تم آؤ گی میں تمہیں دکھاؤں گی تو وہ دو سوٹ لے کر آئی تھی ایک یہ والا تھا اس کا کلر میں نے بھابی کو کہا تھا کہ اس طفعہ آپ نے یہ والا کلر پیننا ہے کیونکہ یہ والا کلر مزے گا تھا سمپل سا تھا کوئی اتنا خاص ڈیزائن نہیں بنا ہوا تھا اور سی گرین کلر کا تھا تو میں نے کہا کہ یہ بھی مجھے کھول کے دکھائیں نظرہ تو انہوں نے کھول کے دکھایا اور اس کا دوبٹہ بہت ہی مزے گا تھا اور یہ دوبٹہ جو میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں اور لیندھ بھی اس کی کافی زیادہ تھی اور ویڈت وائز بھی یہ کافی زیادہ تھا اور کھانا کھا کے ہم لوگ باتیں کرتے رہے تو پھر میرا چھوٹا بھائی جو ہے وہ آئس کریم لے آیا تھا کہتا ہے کہ آئس کریم کھاؤ تھنڈی تھنڈی کیونکہ میٹھا تمہیں لوگوں نے بنایا نہیں ہوا تھا تو پھر اور دوسری بھین کے بچے بھی آئے ہوئے تھے نا تو وہ پھر کہہ رہے تھے ایک کہہ رہا تھا کہ مجھے اتنا پیس دینے دوسرا کہہ رہا تھا مجھے اتنا کٹ کے دینے تو بس یہاں پہ نا ڈسٹریبیوٹ کر رہے تھے ساروں کو ساروں کے حصے بنا رہے تھے اور یہ میں کھا رہی تھی میں نے رکھ دی تھی میں نے کہا بعد میں کھاؤں گی تو وہ تھوڑی بہت میلٹ ہوگی اور اس طرح کی اس کی حالت ہوگی ہے لیکن ٹیسٹ فائز تو آویس نہیں مسے کی ہوگی نا سو اس کے بعد ہم لوگ سو گئے تھے اور یہاں پہ ہو چکی ہے صبح گوڑ گوڑ وری مورننگ اور میرا بیٹا جو ہے وہ کھیل رہا ہے پاپٹ کے ساتھ اور ساتھ میں اس کی کزن بیٹھی ہوئی ہے اس کے ساتھ بچے بچوں کے ساتھ بڑا خوش ہوتے ہیں تو اس کو دیکھ کے بڑا خوش ہو رہا ہے اور یہاں پہ بن رہا تھا ناشتہ اور بھابی جانا وہ میری وہ بلو والے جو پراتھے ہوتے ہیں بڑے مزے کے بناتی ہیں تو میں نے کہا آپ مجھے وہی بنا کے دیں تو آج سسٹر کی طرف بھی جانا تھا دعوت پہ تو پھر آج نا صبح ہی صبح سارے جلدی اٹھ گئے تھے ورنہ تو ہمارے گھر میں کوئی ایک بجے اٹھ رہا ہوتا ہے کوئی بارہ بجے کوئی گیرہ بجے کوئی کسی کا ایک ٹائم نہیں ہے لیکن آج جانا تھا تو ہم لوگ پراپر پلاننگ سے جلدی اٹھ گئے تھے اور کیمہ بھی رکھا ہوتا فریج میں جو کباب کا مسالہ ہوتا ہے وہ بنا کے رکھا ہوتا تو میں نے بھابی کو کہا کہ مجھے وہ بھی فرائے کر دیں تو وہ فرائے کر رہی تھی لیکن وہ ٹوٹ رہے تھے تو اس کی ریزن یہ تھی کہ جو انہوں نے پیاس جالے تھے ان کا پانی صحیح طرح سے سکویز نہیں کیا تھا اس ورح سے وہ ٹوٹ رہے تھے تو میں نے کہا کوئی نہیں جیسے بھی بنتے بس بنایا دیکھا نہیں ہے سو جی میں اپنا ناشتہ لے کے آگی تھی اپنے بیڈ پہ جو بیڈ شادی سے پہلے تھا کلر پہنتے ہیں تو ویسے بھی اتنی گرمی تو ہے نہیں تو آج کھڑائی والا بھی چال جائے گا ویسے کھڑائی والی سوٹ مجھے تزادہ اچھا نہیں لگتے لیکن میں نے کہا آج چال جائے گا یہی والا اور یہ جی دوبتہ جس کے اوپر گولڈن کلر کی لائنز لگی نہیں تھی اور اس طرح کا باورڈر اس کا بنا ہوا تھا دوبتے ویسے مجھے بہت اٹریکٹ کرتے ہیں کسی بھی ڈریس کا دوبتہ ہونا مجھے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے اور جی یہ والا ڈریس میرا آریس پہنے گا آج سمبا والا ڈریس سو اس کا ڈریس بھی میں نے کہا تھوڑا بہت کر دیتی ہوں آئرن اور میری امی پیچھے سے بول رہی تھی کہ تم سٹکر کے اوپر سے کیوں آئرن کر رہی ہو یہ خراب ہو جاتا ہے شرٹ کو الٹا کر کے کرتے ہوتے ہیں پریس میں نے کہا ہمی کچھ نہیں ہوتا تو میں نے آریس کو پہلے تیار کر کے بٹھا دیا تھا کیونکہ یہ پھر مجھے نہیں تیار ہونے دیتا اور آج میں نے اس کا ہیر سٹیل بھی بنایا ہے اس کے سپائکس بنایا ہے اور یہاں پہ میں اس کی پکچرز کلک کھا رہی اور یہ مجھے کرنی ہی نہیں دے رہا تھا تو میں نے اس کی کزن کا ہیر برینٹ پکڑا دیا کہ اس کے ساتھ کھیلے گا میں اس کی پکچرز کلک کروں گی لیکن یہ بہت موڈی ہے جب اس کا موڈ ہوتا ہے تب ہی یہ ہسے گا میں نے تو بہت ٹرائے کیا پر یہ ہستا ہے تو اس کی پکچرز اتنی اچھی آتی ہیں لیکن یہ نہیں ہس رہا تھا بس جب ہم لوگ گھر سے نکل چکے تھے اور گاڑی میں بیٹھ رہے تھے سارے اور جی اگین آر اس کو نیند آنا شروع ہو گی تھی کیونکہ جب بھی یہ گاڑی میں ہوتا ہے تو اس کو نیند آ جاتی ہے تو یہ کزن اس کی ساتھ ہی تھی تو کزن کے اوپر نہ سار رکھ کے اور کبھی اس کے ہیر بینٹ کھینچ رہا تھا اور کبھی اس کے اوپر سار رکھ کے سونے ہی کوشش کر رہا تھا اور آج بھی ماشاءاللہ سے بہت اچھا ویدر بناوا تھا اور ہوپ سو کے رات تک بارش ہو گی اور میں بادلوں کو دیکھ رہی تھی وہ اتنے خوبصورت لگ رہے تھے تو سورج جو تھا وہ بادلوں کی پیچھے چھپا ہوا تھا تو سورج کی جو سن ریس تھی نا وہ دیکھیں بادلوں سے کس طرح سے نیچے کی طرف آ رہی ہیں لائک یہ ریال میں اتنا پیارا لگ رہا تھا نا تو میں نے کہا اس سین کدھوں میں ضرور کیپچر کروں گے سو جی ہم لوگ سسٹر کے گھر فائنلی پون چکے تھے سو جی دیس اس میں ڈریس جو میں نے آج بیر کی ہے میں سوچ آپ لوگ کو بھی دکھا دوں تو میں بڑے سٹائل سے آ رہی تھی اور یہاں پہ آکے میں سوفا پہ بیٹھ گئی اور میں جوس پی رہی تھی یہ ہے جی میری بہن کی بلی ہے جس کے ساتھ بچے کھیل رہے تھے اور میں جس ویڈیو بنا رہی تھی کیونکہ مجھے اس سے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا اور میرا شرارتی بھتیجہ جو ہے نا وہ اس کے دم کھینچ کے پیچھے لے کے جا رہا تھا اور یہ ہے جی میرا آریز میرا شریف بیٹا جو کہ بیٹھا ہوئے سوفے پہ اس کو میں نے سوفے بٹھا دیا تھا تو یہ کھیل رہا تھا چھپ کر کے اور اپنے ٹراؤزر کا جو اس کو پتہ نہیں کیا بولتے ہیں تسمہ اس کو نا موں میں ڈال رہا تھا اور یہاں پہ ہم لوگ پورے گھر کا وزٹ کر رہے تھے ایک ایک روم میں جا کے دیکھ رہے تھے کیونکہ اور ہرا کام کیا ہے اور میں نے پھر آریز کو نا بہت زیدہ تنگ آرہ تھا سوفے پہ تو اس کو نیچے میں نے فرش پہ چھوڑ دیا تھا میں نے کہا کرو تو منجوائے تو اب جی ماشاءاللہ اس نے کرولنگ بھی سٹارٹ کر دیا تو اب جو ہے یہ نہیں بلکل بھی ٹک کے بیٹھتا تھوڑی در بیٹھتا ہے نا تو پھر سے تنگ آ جاتا ہے کہتا ہے بس اتارو مجھے نیچے یہ ہے جی لون اس کے اندر مالٹے لگے ہوئے ہیں اور بھی کافی سارے سبزیاں اس کے اندر لگی ہوئے ہیں میں آپ لوگوں کو دکھاتے ہوں تو مالٹے جو تھے نا وہ بھی کچھے تھے اور سبزیوں میں یہ کچھ سبزیاں لگی ہوئی ہیں اور یہ ہے جی توری جو کہ لگائی ہوئی ہے تو ابھی تو نہیں اس کے اوپر کوئی توری لگی ہوئی لیکن یہ بیل اس کی کافی اوپر تک گئی ہوئی تھی پورے گھر میں پھیلی ہوئی تھی دیوار پہ اور ان گملوں میں بھی کچھ لگایا ہوئے اب مجھے ان کا نام نہیں پتا کہ یہ کیا کیا لگا ہوئے یہ میں بعد میں پوچھوں گے انٹی سے اور آریز کو بھی میں لان میں لیائی تھی تو یہ نا یہاں پہ جو پتے گرے وہ اتنا نیچے ان کے ساتھ کھیل رہا تھا اور ان کو موہ میں ڈالنی کوشش کر رہا تھا بس اس کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ جو چیز ملے میں اس کو موہ میں ڈال لوں لیکن اس کو گصہ بھی اب آیا ہوا تھا شاید بوک کی وجہ سے تو میں نے کہا ابھی تو تم تھوڑی تھی ادھر کھیلو نہ پھر میں نے اس کو مالٹا توڑ کے دیا میں نے کہا یہ لوئی اس کے ساتھ کھیلو تو جب اس نے اس کو موہ میں ڈالا نا تو یہ کھٹا تھا تو یہ ایسے آنکھے بند کر کے ایسے سے موہ کو شیک کر رہا تھا میں نے کہا تمہارا لاج ہے تو یہ ہی کھاؤ گے تو جی ہو چکا ہے کھانے کا ٹائم اور یہاں پہ میری بہن جو وہ کھانا لگا رہی ہے تو اس نے چکن کڑائی بنائی تھی اور گھر میں یہ بلکل کوکنگ نہیں کرتی تھی اور اب ماشااللہ سے اس کو ساری کوکنگ آگی ہے شادی سے پہلے نہیں کرتی تھی وہ ساری کوکنگ میں ہی کرتی ہوتی تھی اور یہ ہے جی بیف پلاؤ جو کینٹی نے بنایا تھا اور بہت ہی مزے کا بنا ہوا تھا اور کڑائی جو تھی چکن کڑائی وہ میری سسٹر نے بنائی تھی سو اب سارے اپنا اپنا کھانا ڈال رہے تھے اور میں نے اپنی پلیٹ میں تھوڑا سا بیف پلاؤ تھوڑا سی چکن اور روٹی بھی رکھ لی تھی میں نے کہا تھوڑا تھوڑا سا بلے کے پھر کھاتی ہوں اور سیلیڈ بھی ساتھ رکھ لیا تھا اور رائس چینو مجھے چمر سے زیادہ ہاتھ سے کھانے مزے کا لگتے ہیں تو یہاں پہ میں وہی ہاتھ سے کھا رہی تھی یہ بھی میری سسٹر نے بنایا تھا کسٹرڈ اور اس کے اوپر جیلی ڈالی ہوئی تھی اور اس کے اوپر یہ فروٹ کےک تھا اور کرین بھی تھی اندر یہ بھی بہت مزے کا بنا تھا اس کے بعد ہم لوگ نے ڈیزرٹ کھایا تو کھانا وگرہ کھانے کے بعد میں پورے کمرے کو دیکھ رہی تھی اور میں کہتی انٹی سے انٹی ایف ہنوس نہیں چال رہا تو انہوں نے پھر میں چلا کے دکھایا تو میں نے کہا چلو میں آپ لوگ بھی دکھاتی ہوں بس اب ہم لوگ ریڈی تھے گھر واپس آنے کے لیے کیونکہ بہت زیادہ رات ہو چکی تھی اورنا ہم لوگ ساری بچہ پارٹی کو یہاں پر کٹھا کر رہے تھے کہ چلو بھی واپس آنا ہے لیکن وہ کہتے کہ ہم لوگ نہیں جانا آپ لوگ جو واپس اور بچہ پارٹی میں میری بہین کے بچے اور بھائی کا بچہ تھا سو جی سب کول آفیس کا کہ اب ہم لوگ واپس آ رہے تھے اور راستے میں بارش شروع ہو گی تھی ہلک ہلکی بارش ہو رہی تھی کیونکہ میں نے کہا تھا میں نے پریڈکشن کی تھی کہ بھئی بارش ہو گی آج کیونکہ موسم اتنا اچھا بنا ہوا تھا اور اس موسم میں سفر کرنے کا اتنا مزہ آ رہا تھا نا بس جی ہم لوگ گھر پہنچ گئے تھے اور آریس جو تھا وہ اتنا تھکا ہوا تھا کہ وہ آتے ہی سو گیا تو ابھی وہ میری گوز میں ہیا اور اس کو اتنا زیادہ نیند آئی ہوئی ہے تو میں نے یہی پہ اس کو فیڈر بنا کے دیا اور یہی پہ یہ سو گیا تھا تو جی یہ تھی آج کی ویڈیو آئی ہوپ آپ لوگ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ لوگوں نے انجوائے کیا ہوگا جیسے کہ میں نے آج بہت زیادہ انجوائے کیا سو جی ویڈیو اچھی لگی ہو تو مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور مجھے کمنٹ باکس میں مجھے کنیل اللہ حافظ